موسیقی موسیقی عام انتخابات روان سال ہی ہوں گے عمران خان کا دھوٹوک اعلان حکومت اسی سال انتخابات پر تیار تھی پنجاب کے زمنی انتخابات کے نتیجے سے گھبرا کر پی ڈی ام نے ارادہ بدل دیا صحافیوں سے بات چیت میں الزام عوامی مقبولیت دوہزار اٹھارہ سے زائد ہونے کا دعویٰ پی ٹی آئی کے استیفوں سے خالی ہونے والی تمام نو نشستوں پر خود الیکشن لڑنے کا اعلان کیوں نہ پی ٹی آئی کو ملنے والی ممنوع فنڈنگ زبط کر لی جائے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو شوک آز نوٹس جاری کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں کمیشن 23 اگست کو سمات کرے گا توشہ خانہ میں نہ اہلی کے ریفرنس پر بھی نوٹس جاری 18 اگست کو پیش ہونے کا حکم الیکشن کمیشن نون لیگ کی پارٹی بنا ہوا ہے ممکن نہیں کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر عام انتخابات کرائیں پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن پر اظہار ادم اعتماد الیکشن کمیشن فوری مستعفی ہو فواد چودری کا مطالبہ 48 گھنٹے میں بڑے جلسے کی کال دینے کا اعلان حکومت کو قومی اسمبلی ایک ماہ میں تعلیل کرنے کی محلت واضح کر دیا الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو حکومت اگلے قدم کیلئے تیار رہے ملتان کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی ہی پی ٹی آئی کے مدد مقابل آگئی شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی کو ٹکٹ ملنے پر پارٹی کارکن انجیلئر وسین نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے سابق وزیر خارجہ کے خلاف ساتھیوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا انتخابات خود احتساب کا ایک ذریعہ ہیں بوٹر اپنے نمائندوں کا احتساب کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے میں کوئی اجلت نہیں کریں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے نیپ ترامیم سے متعلق کیس میں ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے کہا قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے اس کا اعترام بھی ضروری ہے پیپلز پارٹی نے کوئی غیر قانونی فنڈز نہیں لیے کسی کے پاس ثبوت ہے تو پیش کریں صوبائی وزیر سعید غنی کا پی ٹی آئی کو چیلنج کہا عارف نقوی کو لندن میں گرفتار کیا گیا عارف نقوی نے ریفرنس میں عمران خان کا نام لکھا جب کیسز کھلیں گے تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن پانچ اگز دو ہزار انیس کے غیر آئینی اور یک طرفہ مودی سرکار کے اقدام کو تین سال مکمل کشمیری بھارتی جہریت کے خلاف سراپا احتجاج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف مکمل ہرتال رہی کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے حصول تک جد و جہد آزادی جاری رکھنے کے لیے پر عرض پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھارت سے سخت اعتجاج بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پانچ اگز دو ہزار انیس کے اقدام کے بعد بھارت کے غیر آئینی اقدامات پر اعتجاجی مراصلہ تھما دیا جا زندگی میں نے جی ہوگی بز ظلم سہا میں نے اپنی طاقت میں جھول گیا یہ بات تو ظالم بھول گیا یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی ملک بھر میں ریلیاں اور تقریب بھارتی حکومت کے خلاف نارے کشمیریوں کو آزادی دینے کا مطالبہ وزیر علیہ پنجاب کہتے ہیں کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں خاج عاصف نے کہا ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا ہوگی قمر زمان قائرہ بولے بھارت کا کوئی حق کنڈا کشمیریوں کا عظم کم نہیں کر سکا سینٹ اجلاس میں شہدہ کشمیر کے لیے دعا کی گئی مسلح افواج کا کشمیر کے شہدہ کو عظیم قربانیوں پر خراج عقیدر کشمیریوں کو یو این قراردادوں کے مطابق حق خدرادیت دینے کا مطالبہ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج بہادر اور جرتمن کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے بھارتی غاصف خواج کا بدترین محاصرہ ختم ہونا چاہیے ملک ہمارا جو ہے وہ سچی بات ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے مطلب اب اس میں ٹھکی چھپی بات نہیں ہے ٹیکس جمع کرنا ہے وہ ضروری ہے پاکستان نو اشاریہ دو فیصد صرف ٹیکس دیتا ہے حکومت نے عوام سے مزید قربانی کا تقاضہ کر دیا اب ملک پیچھے رہ گیا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بحث یا قوم مزید ٹیکس دینا ہوگا مفتہ اسمائل کی پریس کانفرنس معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت پر زور کہا عام آدمی کی خوشحالی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے تاجروں پر تین ہزار روپے ٹیکس لگانے کی تجویز بھی دوہرہ دی آرمی چیف کا سعودی عرب اور یو ای حکام سے رابطہ آئی ایم ایف پروگرام پر بات چید دونوں ممالک کی قیادت نے آرمی چیف کو فرپور تعاون کی یقین دہانی کرائے ملک میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ آٹھا، آلو، پیاس، ٹیمارٹر، گوشت، دہی اور دالوں سمیت تینتیس اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں ادارہ شماریات کے عداد و شمار کے مطابق رمہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں آشارہ آٹھ دو فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا مجموعی شرعہ آٹھتیس آشارہ چھے تین کی سطح پر پہنچ گئے امیر جماعت اسلامی پی ڈی ایم حکومت سے ناراض عوام کی مشکلات کم نہ ہونے کا شک ہوا سابقہ حکومت کے تمام وعدے جھوٹے نکلے یو ٹرن لینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا سراج الحق نے تحریک انصاف پر بھی تنقید کے تیس چلا دی شمالی وزیرستان میں گرفتار دہشتگردوں کے اطراف جرم کی ویڈیوز جاری آٹھ دہشتگردوں نے ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ فوری سمیت متعدد جرائم قبول کر لیے ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں جے یو آئی کرانما سمی الدین اور یوت آف وزیرستان کے چار جوانوں کے قتل کا اطراف سرکاریوں کام کے مطابق دہشتگردوں کا تعلق کل ادم ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیموں سے ہے ڈالر کے مقابلے روپیہ مزید تگڑا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے بارہ پیسے کمی انٹر بینک میں ڈالر دو سو چوبیس روپے تین پیسے تک گر گیا وازر حصے میں بھی مضبط رجھان ہنڈرڈ انڈیکس چھ سو ستر پوائنٹس بڑھ گیا 42,000 پوائنٹس پر تاروبار بند